ہم جہاں بیٹھے ہوئے اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے وقت کو بچاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ بہت تفسیر سے باتی ہوئی ہے بابر صاحب نے بڑی خوصورت باتیں کی ہے توکہ نجیب صاحب نے بڑی خوصورت باتیں کی ہے افتاب صاحب نے بڑی خوصورت انداز سے باتیں کی ہے میں ہم کو ریپیٹ نہیں کروں گا کرنر صاحب نے بڑی مدلل اور بڑی تبنگ قسم کی اور بڑی لمبی باتیں کی ہے میں مقصرن ایک دوی باتیں آپ سے کروں گا گزاری یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں جو آپ لوگوں نے اس حرکہ کے لوگوں نے ہم پر ذمہ داری ڈالی تھی وہ میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے اس کا پورا حق ادا کیا ہے اور اپنی بسات سے بڑھ کر آتی ہے میں لنبی بات نہیں کرتا میں گرنا چاہوں تو میں خالقہ باہر سے لے کر پرابدہ پرور پیچر مصوبے گن سکتا ہوں میں سرچے گن سکتا ہوں یہ کوٹھا والی سرچ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دوہزار ایک وجہ فسکندرہ یاد کی حکومت جو اس وقت بھی ہے ہم نے بنائی تھی اور آج بیس سال کے بعد پھر میں نے یہ سرچ کو اس کو بنایا ہے کہہنے کا مقش دیا ہے کہ ہم نے بلا تخصیص علاقے میں کام کیے ہمارے ذمہ جو کام تھا میں اس بات پر نہیں جنا جاتا کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ہماری خواہد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صدر و وزیر آزب بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیسے کریں گے ہمارے ذمہ آپ نے لوگوں کی خدمت کا وہ ہمیں سوپا تھا وہ اللہ کے فضل کرتے ہوئے اس خدمت کو ہم نے جو ہمیں فرض ہو پاتا وہ ہم نے پورا کیا ہے اور میں اس لیے سنسلے میں میں اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں کہ چیرمین عبدال مالک صاحب نے مجھ سے زیادہ آپ کو ٹائم دیا ہے انہوں نے زیادہ تعبیل ترقی کے آپ مجھ سے بھی زیادہ کام کرائے ہیں ہم ایک ٹیم کے سین سے کام کرتے تھے اور بلا تخصیص علاقہ کام کی ہے یہ نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایک برادری کا کام تھا یا ایک کوئی گروپ کا کام تھا جاگر سرک بلتی ہے تو وہ پورے اہلے دے کی بلتی ہے اگر گلی بلتی ہے تو پورے ملے کی گلی بلتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس مگر زنفر صاحب چلے گے اور کیسا نہیں جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ افتاب صاحب جائیں گے اور الفریضہ صاحب نہیں جائے گا جو بھی وہاں پر رہتا وہ جائے گا وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانداری سے بتائیں پچھلے بیس سال میں اتنے کام ہوئے ہیں جتنے ہی چار سال میں ہوئے ہیں اور پھر آپ کو میں سب بتاؤں کہ اس بات پر اور بھی بارک بات ہو کہ آپ کے جو چیرمنٹ زیرا کون سب کے تھے یہ کہنے کے دعا سال باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ پورے ڈسٹرک کے ایڈلسٹیٹر ہیں اس میں کھڑی بھی آتا ہے اس میں ڈڑیال بھی آتا ہے اس میں شہر کا کچھ سا بھی آتا ہے لیکن میں وہ بات نہیں کرتا جو یہاں پر کوئی اس بات کو بتگڑ پنایا جائے لیکن جس کمال مارت کے ساتھ جس کمال میں سب بتاؤں کہ اپنی صلحیتوں کے ساتھ انہوں نے آپ کی یہ شدمت کی ہے یہ شاید آپ سور بھی نہیں کر سکتے میں وہ باتیں نہیں کر رہا چاہتا آپ کو ترقیاتی جو فرد جو ملے گے زیرا کون سل سے میں سب بتاؤں کہ پاکس آزاد کشمیر کی جو زیرا کون سل کی اسٹری ہے سب سے زیادہ آپ کو فرد ملے گے اور سپیشلی میں آپ کو میٹ بیسی والوں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جترے کام آپ کے ہوئے اس سے پہلے مجھوں کی مثال دے دے بات یہ ہے کہ کہنے کے تو بہت باتیں ہوتی ہیں جی کہ ہم گیارہ میں بھی اکٹھے تھے ہم سولہ میں بھی اکٹھے تھے زیرا انصاف کرے یہاں عمرداری سے بتائیں گیارہ کے الیکشن میں بترسو ووٹ کپتان محمد صرفات علیہ خاکابہ سے لے کر اسلام جنوی بوٹ تک اور باسٹسو ووٹ مجید لے گیا تھا کہاں ہم اکٹھے تھے اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو باسٹسو ووٹ چھے ہزار دو سو ووٹ مجید لے جاتا اگر ہم سولہ میں اکٹھے تھے تو کوٹھا سے آدھے ووٹ ہمیں ملے اور آدھے ہمارے جو خلاف سے ان کو ملے تھے یہ ہمارا اپنا ہی کیا ہے یہاں پر دھامیں سو فیصد ووٹ ملے چاہیے اور پھر اسی روشن سے ووٹ گئے جس روشن سے دو ہزار گیاروں میں ووٹ گئے تھے اسی روشن سے دو ہزار سولوں میں ووٹ گئے لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تمام ساتھ شکے باوجود گیاروں میں میرے بار مطلقہ فیصلہ ہوا لیکن پانچ سار میری بربون مخاطب کی گئی ہر مہدوے میں ہر محفل میں ہر سیج میں ہر فنکشن میں لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم تن طرح وہاں لیکن جیت گئے تھے کہتے ہیں جی کہ وہاں اکمتی ابھی نہیں بنائی گئی میرے بھائی ہم سے بڑے تفلہ فلاتون پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے نیان واشنگور مسلم لیگ وہاں پر جیتا ہوا لیکن ان کو را دیا گیا تو ہم کس کے کامز ہماری اس معاملے پر کیا حصیت تھی جہاں بڑے بڑے آج کہے تھے اب بیہ نواز شریف جو ایک دو در باتیں کیے آپ سے انہوں نے تو کیا سبتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ الیکشن آر گئی تھی پاکستان مسلم لیگ وہ الیکشن جیت گئی تھی اور ایک سازش کتے ہیں تم کو را کر جائے رہے ہیں سیلیکٹڈ جو وزیر آزم آج ہے اس کو بٹھا گیا میرے بھائیوں جب یہ ساسیہ ہوتی ہیں یہ الک بات ہے کہ آج علاقہ فضل قرم سے ہونے وہ ساسیہ ساری دیکھ لی ہیں اب ہم بھی وہ بدوس کریں گے کہ اس طرح کی ساسیہ نہ ہوں یہاں ٹکٹ کی دوست بات کرتے ہیں کیا ٹکٹ ہوتا ہے میں کسی ٹکٹ کو نہیں باتا ٹکٹ جو ہے یہ آپ ہے جہاں آپ ہوں گے وہاں ٹکٹ ہوتا اگر آپ کہہ جائے تو کوئی الیکشن لڑے گا آپ کہیں گے نہیں الیکشن لڑنا تو آپ کوئی بھی الیکشن نہیں لڑے گا اور پھر میں آپ کو اس بات کی بھی تصلیح دیتا ہوں اتمنان رکھے اس سلاکہ کے لوگوں نے جس دن سے مسلم کا ارفاز بنی ہے اس جبات کی صدمت کی اور جس دن سے مسلم لیگ بنی اس جبات کے ساتھ وہ بستا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کربانی کوئی کر دیں اور آپ خاموش پیٹھے رہیں یہ ہوئی دی سکتا آپ نام ہونے دیں گے ٹکٹ آپ کا حق ہے ٹکٹ آپ پابلے گا اور ٹکٹ میں سبیتاؤں گا ٹکٹ کیا ہوتا ہے مثل مجھے ٹکٹ ملتا آپ کی مجھے ہمائیت نہیں ہے میں اس ٹکٹ کو جیب میں ڈال کر پھروں گا زمینی گراؤنڈ آقائق جو ہوا مطلب نظر رکھنے چاہیے مجھے تجزیہ کرنا چاہیے مجھے اپنے گربان میں جاگنا چاہیے کہ خاکہ باہ سے پلاک تک میری کیا پویشن ہے لوگ میرے ساتھ کس طرح کا جو آ رہے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں آیا کوئی میرے ساتھ چل بھی رائے یا نہیں جان رہا اگر نہیں جان رہا تو پھر یہ زد اور علاج جو آ رہا ہے اس سے سیاستیں نہیں ہوتی ہیں یہ کوئی جوہل نہیں ہے کہ ایک پتہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کے دو یکے آ گیا اور وہ جیت گیا میرے بھائی یہ سیاست جو ہے اس میں خدمت کی بات ہوتی ہے جو لوگوں میں وقت دیتا ہے جو خدمت کرتا ہے گزاری یہ ہے کہ میں دوستوں سے بڑے عدل سے گزاری کروں گا یہ علاقائی تاثر کی بات مت کریں یہ میرا آپ کا سب کا نقصان ہو جائے گا میرے نکترگاں سے یہ بینسی یہ اسلامگار یہ تاثر کو علی سیاست کی اس میں مت پڑے یہ اس میں میرا بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے سب کا نقصان ہے یہ بات نہیں ہے مثلا آدھے ووٹ تو ہم لیتے ہیں پوری اگرے خانکہ وہاں سے پلانک تھا اگر آپ نے دیارہ ہزار بوٹی ہے پونچہ ہزار بوٹو آپ اسلامگار سے لیتے ہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم مسلمی کے ساتھ مبستہ ہے ایک جماعت کے ساتھ مبستہ ہے ایک مطلب ہے ہمارا جو ہے رہا یہ کوئی تعلق نہیں اس بات سے اگر آج کسی کو خانکہ بات سے جو ہے الیکشن کو لڑے تو میرا آف مرکہ کے میں اس کے ساتھ جیسے یہ دی یہ دی کہ میں اسلامگار میں ووٹ جاتا ہے اس طرح سے یہ بہت درسان ہو جائے گا میں اس میں چونکہ اب وقت دہیا میں تھوڑی سی بات کر رہا بھی جاتا تھا لیکن وقتی کمی ہو جیسے میں آخر میں سے یہ بات کروں گا میں نے اچھر بیس اکی ساتھ جو ہے وہ بہنیوں کی طرح گتھے مزارے سیاست کی ہے ان کا ہر حکم جو اس نے چھے مہینجاب الیکشن ہوا تھا تو صرف ہمارے الیکشن میں یہاں کھڑے رہے تھے اور انہوں نے اپنا بہت سا نقصان بھی کیا تھا لیکن آپ کے لیے آپ کی سلاکے کی عزت کے لیے سلاکے کی عظمت کے لیے وہ چھے میں انہوں نے یہاں تائم بھی دیا تھا اور آج ان لیس سے جوارش کرتا ہوں کہ وقت بہت نازق ہے سمبل گئے آپ سارے دوست اگر ہم نے اس دفعہ کی چھوڑی چھوڑی سے بھی گلتی کی تو یقین کرے کہ پھر یہ موقع آپ کے ہاتھ کبھی نہیں ہمارے بھائی بیٹھ ہو رائض جرکنین صاحب ہیں یہ ہمیشہ ہمارے بیٹھ بیٹھ ہیں تمام دوست بات کرتے رہتے بہت 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 بہت